اگلا مرحل آئیے ہے کہ جب توبہ کر رہا توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی ہے اس کی اب کیا ہونے والا ہے عمل کر رہا عمل بھی قابل قبول نہیں توبہ کرنے جارہا توبہ کی توفیق تو نہیں توبہ قول بھی نہیں ہو رہی ہے اب عمل تو کرتا رہے گا نا کیونکہ راز اب تک کھلانی ہے کہ وہ کس کھیت کی مولی ہے آخر خود کو تو بڑا ترنم خواہ سمجھ رہا ہے اتنی لمبی داری اتنی لمبی ٹوپی کے بادل کو لہرا رہی ہے اب خود کو ترنم کا سمجھا ہوا ہے اب کیا ہے اس کے ساتھ اس کے عمل اس کے گناہ کیا اس کو پتا ہی نہیں ہے آئی حدیث دیکھ لیتے ہیں بیدیتی کے پاس صرف گناہ ہی جمع ہوتے ہیں دلیل سنانی بن ماجہ کے حدیث نمبر دو سو نو ٹو زیرونائن حدیث کے راوی کون ہے حدثنا قبیر ابن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی اس کے راوی کفیر ہیں جو بیٹے ہیں عبداللہ کے جو کہ بیٹے ہیں عمر بن عوف المزنی جو کہ صحابی رسول ہے صحابی رسول کہتے ہیں وہی بات آگے کر رہے ہیں حدثنی ابی ان جدی مجھے میرے باپ نے یہ بات بیان کیا ہے وہ میرے باپ نے میرے دادا سے تو میرے دادا اس بات کو بیان کرتے ہیں کون عمر بن عوف المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا سنتا من سنتی جس کسی نے میری سنت کو زندہ کیا مطلب لوگ بھول گئے تھے اس سنت کو زندہ کیا فعمل بیہ الناس اس سنت کی زندہ کرنے پر لوگ اس پر عمل کرنے لگے ہوتا ہے وہی بہت ساری سنت رضی اللہ علیہ وسلم کی آج ان کا جنازہ نکلا ہوا ہے جنازہ نکلا ہوا ہے پوری طرح چھپ گئی ہیں کہیں کھو گئی ہیں اگر کسی نے رضی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے کہانا لہو مثل اجر من عمل بیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو تو اس کا حضر ملے گا ہی اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا دیکھیں یہاں ایک بات قابل غور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہلے سے موجود ہے ہے نا پہلے سے موجود ہے اب وہ کھو چکی ہے مٹ چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے آپ تو دوبارہ زندہ کی جا رہے ہیں اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے ہے نا تو بیدت ہوئی کیا ہو بیدت نہیں ہوئی نا جو ہے اگر اس کو ساڑے چھتہ سو سال کیا قیامت کے ایک دن پہلے بھی کوئی بتا دے کہ بھئی یہ چیز تھی ہم کو نہیں بتا تھی اب بولنا نہیں یہ کون آگے ہیں نئے لوگ ارے نئے نہیں بھئی جو ہے وہ بتا رہے جو ہے وہ بتا رہے ماننا ہے مانو نہیں ماننا ہے مت مانو مگر یہ تو مت بولو کہ یہ سنت نہیں ہے بہرہ لگا سنت ہے اگر کوئی زندہ کرے لوگ اس پر عمل کرے تو لوگوں کے عمل کا بھی سواب اس کو ملے گا لا آئین خسمین اجور حیم شیعہ لوگوں کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کو بھی ان کا عجرہ ملے گا اب حدیث کے الفاظ حدیث کا دوسرا حصہ دیکھئے سنویں اپنے ماجہ حدیث امدھو سنو حدیث کا دوسرا ٹکڑا سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والے سارے نئی ویڈیوز آپ کو ملے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے